آپ کے صحابزادے بھی اب اس سمت رابط ہو رہے ہیں کچھ ان کے بارے میں اور ان کے ہم عمر کچھ ہیں اسے نام جن کیا جب آپ فرمان پسند کریں الحمدللہ میرا بیٹا سید زین لاغ دن جو ہے ابھی چونکہ وہ پڑھ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے بھی ایم جنرزم کیا ایل 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 بی کیا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تعلیم مکمل کرے لیکن گاہے بگاہے میں اس کو محفلنات میں لے جاتا ہوں لیکن کم تاکہ اس کے تعلیم کے سلسلہ جو ہے کیونکہ الحمدللہ ایک پڑھا لکھا ناد خان جب ناد پڑھے گا تو وہ ترفض بھی صحیح ادا کرے گا اور وہ لہن کا بھی خیال لکھے گا اور وہ کلام بھی مایاری اس کا بھی انتخاب بھی مایاری ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے اور پھر وہ اس طرح آئے بہت 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 یہ ہمارے صحافت کے جیسے کہتے ہیں کہ مہن سکرنے پچیس تیس سال سے شہر میں اس کا نام شفترنیزہ صاحب یہ اپارٹ جن کی دمائن جے بھی ہیں صحافت کی تصفیر ہمارے شوئے بھائی مہربانی جی شکریہ سائید بھائی آپ کے مہمانے خصوصی کو ہم خوشمدید کہتے ہیں اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جو جوابات آپ نے دیئے ہیں وہ اسی سلسلے میں ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے انگلینڈ میں آپ نے دیکھا ہے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں جن میں نوجوان بھی بہت اچھے نات پڑھتے ہیں اور ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے جواب دیا ہے کہ ایک پڑا لکھا نات خواہ ہے جو جس انداز سے وہ نات پڑھے گا اس کا مزہ لطف کچھ ہو رہی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پڑھنے والے ہیں موجودہ چونکہ یہاں کوئی ایسا میرے خیال میں جہاں تک میرے علم میں ممکن ہے کہ ہو لیکن میرے علم میں جہاں تک ہے کوئی باقاعدہ اس کا انتظام نہیں ہے جہاں بچوں کو جو نات خوانی میں جن کی آواز اچھی ہو ان کو نات کی تربیت دی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی یہاں ضرورت ہے انگلینڈ میں اگر بچے یہاں پڑھنے والے موجود ہیں ٹیلنٹ موجود ہے اس کو نکارنے کے لیے کسی ایسے ایزاد آرہی ہے بیکی یہ تو نات خان جو الحمدلہ اس طرف آتے ہیں نات کی طرف طرزوں کے اوپر سننے والوں سے متاثر ہے تو پھر تو وہ اسی طرف چل پڑھیں گے اور اگر وہ نات کے انداز کو ہی پسند کرتے ہیں اور اسی انداز میں نات پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ یقیناً ان کے پاس جو کلام ہوگا وہ بھی علامہ کا کلام ہوگا میں نے آپ کو جو پہلی نات سنائی اس کے ساتھ آیات اسی لیے سنائی کہ ہر شیر جو تھا وہ کسی نہ کسی آیت کے تفسیر تھا تو اللہ حضرت مولانا شاہ احمد عزا خان فادر بریلی رحمت اللہ علیہ کے کلام کو آپ دیکھ لیں الحمدللہ وہ بھی قرآن کے تفسیر ہیں حضرت بی مہر علی شاہ صاحب کے کلام کو دیکھ لیں وہ بھی قرآن کے تفسیر ہیں اور الحمدللہ میرے ابب جی کے کلام کو دیکھیں وہ بھی الحمدللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آئے گا کیونکہ عالم جو ہے وہ مقام رسالت کو سامنے رکھ کرنا آپ کہہ رہا ہے ایک شاعر جو ہے اس کی جو شاعری ہے اس کو مقام جس کو مقام رسالت کا ہی نہیں پتا تو وہ حضرت کی کیا شان بیان کرے گا حضرت کی شان وہی بیان کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ادا فرمائی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم جانتا ہے جب وہ قرآن و حدیث کے علم جانتا ہے اور میں آپ کو حضرت مولانا شاہ احمد عزا خان فادر بریلی ورحمت اللہ علیہ کی بات بتاؤں عالی عدد فرماتے ہیں کہ نات لکھنا ایسے ہے جیسے تلبار پر چلنا بہت نازک کام ہے ہر شخص جو ہے وہ شاعر بن جاتا ہے لیکن نات لکھنے کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہتے ہیں نا با خدا ہوشیار با محمد ہوشیار با خدا نا دیوانا باشت با محمد ہوشیار یعنی خدا کے لیے تو دیوانے بن جاؤں لیکن محضو صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کرنے کے لیے خوشیار بنا دے ہوگی ہے وہاں پہ خوشیاری کے ضرورت ہے کئی بیعت بھی نہ ہوگی ہے ماشاءاللہ